ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لیمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں یہ ہمارے محترم عرفان رفاقتی صاحب تشیف رکھتے ہیں میں ان کے حوالے سے ایک شیر پودوں ہمیں زمانے میں انوکہ یہ ہنر شبیر کا کٹ گیا سر پھر بھی جاری ہے زفر شبیر کا میں آپ کو بتا دوں کہ چاونوں کے سبھی دانے نہیں دیکھے جاتے ہوں محبت تو گھرانے نہیں دیکھے جاتے صرف محسوس کرو ہم کو زمانے والوں ہم فقیروں کے خزانے نہیں دیکھے جاتے اشاروں میں بات ہو گئی ہے بات بہت دور تک پہت چکی ہم چاہتے ہیں کہ آپ بلکل حسینی رنگ میں رنگ کر کے ایک بار کہہ دیں یا حسین بس ایسے لگے کہ اُرائی کی سرزمین ہے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا حسین اگر حسین کا صدقہ اہلِ اسٹیت کو بھی ملتا ہے تو ادھر سے بھی آوازیں آ جائیں یا حسین یا حسین یا حسین ہر شخص پوری دیوانگی کا ادھار کر دیں کہہ دیں یا حسین یا حسین شبیر برکاتی صاحب آپ یہاں ممبر شریف پر موجود ہیں ہم آپ کو ایک شیر سنانا چاہتے ہیں ایک واقعی آپ کے مطلب کی بات ہے ہم نے بہت شیر سنے ہیں آپ کے اب آپ میرا شیر سنیے انشاءاللہ مزا آئے گا ہے زمانے میں انوکھا کے ہنر شبیر کا کٹ گیا سر پھر بھی جاری ہے زفر شبیر کا سیدے سجاد ہو یا اسخرے بیشیر ہو سیدے سجاد ہو فاروق بھائی سیدے سجاد ہو یا اسخرے بیشیر ہو اپنی منزل میں علی ہے ہر بسر شبیر کا اور اس نے فوج سلم پر سب سے بہا حملہ دیا سب سمجھتے تھے جسے چھوٹا بسر شبیر کا سب سمجھتے تھے جسے چھوٹا بسر شبیر کا حضرات کربلا شریف سے جب مولا زین الابدین دمشق پہنچے یزید کے دربار میں حاضر ہوئے یزید نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے میرے امام فرماتے ہیں میرا نام علی ہے کہا وہ جسے میری فوج نے قتل کیا تھا وہ کون تھا کہا وہ بھی علی تھا کہا وہ جسے حرملا نے تیر مارا تھا وہ کون تھا کہا وہ بھی علی تھا یزید جھنجلا کے کہتا ہے تم کتنے علی ہو تو اس وقت مولا زین الابدین نے جو جواب دیا تھا وہ یہ ہے کہ حیدر کے دشمن کی نیند ہوانے کو سید انس میاں صاحب سید مخصود میاں صاحب ان کے برادر محترم اور سید کوسر ربانی صاحب یہ تمام تر سعداد زمیل احترام قسم خدا کی یہ مولا علی کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں مولا زین الابدین نے جو جواب دیا تھا ملاحظہ فرمالے حیدر کے دشمن کی نیند ہوانے کو جو رکھا ہے میرا نام وہی رکھتے سو بیٹے بھی دیتا گر اللہ انہیں میرے بابا سب کا نام علی رکھتے میرے بابا سب کا نام علی رکھتے اما وہی دلیر یقیناً دلیر ہوتا ہے وہی دلیر یقیناً دلیر ہوتا ہے کہ جس کے آگے زبردست زیر ہوتا ہے اب چپیر بھائی کی بات ہے وہی دلیر یقیناً دلیر ہوتا ہے کہ جس کے آگے زبردست زیر ہوتا ہے زمانے والوں یہ شیرِ خدا کا گھر ہے یہاں انگوٹھا جوستا بچہ بھی شیر ہوتا ہے انگوٹھا جوستا بچہ بھی شیر ہوتا ہے انگوٹھا جوستا بچہ بھی شیر ہوتا ہے حضرات آئیے اس ابقری بارگاہ میں پہنچتے ہیں قسم خدا کی خاتم الاکابر کے آستانی کی پاکیزہ خوشبو آلہ حضرت سرکار کے عشق کا قلم سرکار مفتی آسمِ ہن کا تقوی حضور مجاہدِ ملت کی انکساری حضور حافظِ ملت کی دور اندیشی حضور شیر بے شیرِ سنت کا جلال اپنے مذہب و مسلک کی ترجمانی کرنے والی وہ تمام تر دھوکتی ہی آوازیں اگر کہیں یہ کھٹا ہوتی ہیں تو ایک تصویر بن کر کے سامنے آتی ہے جس تصویر کو کائناتِ عالم کے لوگ مفقتِ اسلام مدبرِ قوم ناشرِ مسلکِ عالی حضرت خطیبِ ایشیو اور یورپ حضرتِ اللامہ مولانا سید قوسر ربانی صاحب قبلہ دامت برکات ہون القدسیہ کے نام اسے جانتے اور پہچانتے ہیں آئیے اپنے مرشد اپنے اس مرشدِ کامل کا استقبال نارہائے تکبیر و رسالت کی صدا میں کر لیں دیکھئے یہ دیوے شریف سے میرے پاس نظرانہ آیا ہے دیوہ شریف سے میرے پاس نظرانہ آیا ہے وسیم بھائی دیوہ شریف سے تشریف لائے ہیں سرکارِ وارسِ پاک کی نگری سے تشریف لائے ہیں آگہی علم و ہنر رحمت کا دروازہ کھلا میرے آقا آگئے عزمت کا دروازہ کھلا میرے آقا آگئے عزمت کا دروازہ کھلا بس آپ یہ سمجھ لیں کہ حضرت وارس پیا کا آستانہ کیا ملا ہم غلاموں کے لئے جنت کا دروازہ تھا یار مسکران کے بول دو سبحان اللہ حضرہ ہاتھوں کو لہرہ کے کہ دو یا رسول اللہ ہم غلاموں کے لئے جنت کا دروازہ کھلا اب حضرات علی کا شہزادہ رونقے ممبر ہو رہا ہے کرسی خطابت کو زینت بخش رہا ہے جتنے علی کے شہزادے کے چاہنے والے لوگ یہاں موجود ہیں اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہرہ دیں ایک نعرہ بلم کر لیں نعرہ تکبیر اتنا خاموش نعرہ لگائیں گے آپ لوگ ہاتھ پرچمی ابباس بنیں ایک ہے تو ایک کو اٹھائیے دو ہیں تو دونوں کو اٹھا دیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت گلے گلزارے قادریہ شہرے ہندوستان قائد اہل سمت یادگار مشاہیخ اہل سمت شہزادے مولا کائنات حضرت علامہ سید کوسر ربانی صاحب قبلہ جبلپوری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خاموشیوں کو اتنا اثر دار کر دیا جو سو گئے تھے ان کو بھی بیدار کر دیا سرور کے لال دین کے سردار آپ نے بیمار کہنے والوں کو بیمار کر دیا اسگر تمہاری دور نگاہی پہ ہو سلام اسگر تمہاری دور نگاہی پہ ہو سلام اسگر ستم کے بار کو بیکار کر دیا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی ونسلم على حبیبه الكریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤو الا المتقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا نظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن لذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه ان اللہ و ملائک توی صلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ مولانا محمد وعالی قدر حسنہی و جمالی بررہی و نوالی فضلہی و کمالی جعہی و جلالی والا و عرصحالی سلمو تسلیما کسیرا کسیرا دائما ابدا کما تحیبو تردہ بانتو سلی علی سلاتم و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم سبحانہ ابھی کچھ دیر پہلے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ہم لوگ اورائی میں بیٹھ کر کربلا میں بیٹھے ہیں لگ رہا تھا کبھی مولا کی بارگاہ میں ہے کبھی غریب نواز کے سبحانہ سبحان اللہ مو سے بولو لوگ سوتوں کو جگاتے ہیں میں مردوں کو جگاتا ہوں دونوں ہاتھ اٹھائیے سبحان اللہ ہوا میں لہرائیے بہت اچھے سرکار ستا بات کہیے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ کچھ غلط فہمیاں ہم لوگوں کے بیچ میں ہیں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں بولیے کیا سمجھتے ہیں اللہ اللہ والوں کی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ والوں کی کوئی ضرورت نہیں کچھ لوگوں کا یہی خیال ہے لیکن ہو رہی کہ آج اس عظیم و شان میرے اللہ سمجھتے ہیں میرے بیٹے کے اور حضرت کے ہمارے توسط سے آج کے جلسے سے یہ معلوم ہوا کہ ہم علی والے ہیں ہم غوث والے ہیں ہم خاجہ والے ہیں اور ہم سب کو یہ بنانے والے احمد رضا ہیں جنہیں ہم آلہ حضرت کہتے ہیں میں اکثر آلہ حضرت پر ہی تقریر کرتا ہوں اس لیے بہت سے ایسے بھی محبت والے کرم فرما ہیں اکثر کہتے ہیں کوسر ربانی کے ہاتھ تمہیں بریلی کے جھنڈا ہے کوسر ربانی یہ مائی کی آوات تھوڑا کھول دے بٹا آباد تھوڑا بڑا ہاتھ کوسر ربانی کے ہاتھ میں احمد رضا کے جھنڈا بریلی کے جھنڈا ہے میں نے کہا اے اکل سے پائدل لوگوں نہ میرے ہاتھ میں بریلی کے جھنڈا ہے نہ احمد رضا کا جھنڈا ہے اس لیے کہ یہ دونوں پارٹی والے نہیں ہیں یہ سیاست کی دنیا کے لوگ نہیں ہیں جنہیں جھنڈا بنانا پڑے آپ تو یو پی میں رہتے ہیں نا بولیے زور تو بولیے سبا ابھی کیا بڑا ہے پونے دبا ابھی کچھ بھی نہیں بڑا بولیے ابھی تو بہر ٹائم بڑھتی ہے ہے کی نہیں ہے اچھا جو لوگ چلے گئے ہیں صبح پشت آئیں گے یقیناً پشت آئیں گے بولیے اچھا بہا بتائیے آپ کا جغرافیہ جو ہے یو پی کا آپ کے یو پی میں کئے بڑے لی ہیں شاہ باش کتنے ہیں بتا جو پیچھے والوں کو زور سے کتنے بڑے لی ہیں کتنے بڑے لی ہیں دو بڑے لی کیا نام ہے اس کا رائے بڑے لی باس بڑے لی آہ رائے بڑے لی اور باس بڑے لی ایک رائے بڑے لی ہے ایک باس بڑے لی ہے فیصلہ تو قدرت نے پہلی کر دیا رائے دینے والوں کا شکانہ بتا دیا اور جھنڈا اٹھانے والوں کا تڑب کے بولو اور جھنڈا قائم اٹھا جاتا ہے باس بڑے لی ہے باس بڑے لی ہے باب 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 بولو بھائی بولو جھنڈا قائم میں اٹھا جاتا ہے نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے اتر اتر میں واپی واپی میں پتہ نہیں جھنڈا ہے ہاں پتہ یہ چلا کہ اے اللہ یہ انتظام تو احمد رضا کے پیدا ہونے سے پہلے ہی تو نے کر دیا جھنڈا لہرانے کے لیے باس چاہیے بولتے ہیں کیوں نہیں بھائی اور کہیں بریلی کا باس مل جائے زندہ باس زندہ باس تڑب کے بولو کہیں اگر بریلی کا باس مل جائے تو مدینہ تک رسائی کا راستہ کھل جائے سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے کہا اے عقل والوں میرے ہاتھ میں جو جھنڈا ہے وہ بریلی کا نہیں ہے وہ جھنڈا احمد رضا کا نہیں ہے میرے ہاتھ میں جو جھنڈا ہے اس میں گمد خضرہ بنا ہوا ہے اور یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے ہاتھ میں جو جھنڈا ہے اس میں گمد خضرہ بنا ہوا ہے اور یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے یہ جھنڈا احمد رضا کے بریلی کا جھنڈا نہیں ہے یہ جھنڈا مدینے کے مصطفیٰ کا جھنڈا ہے یہ جھنڈا مدینے والے مصطفیٰ کا جھنڈا ہے لیکن سنو یہ جھنڈا جس میں قمد خضرہ اور یا رسول اللہ نے کہا ہے یہ جھنڈا مدینے والے مصطفیٰ کا ہے لیکن اس جھنڈے کو اٹھانے کے لیے کوسٹر ربانی نے جو جھنڈا لگایا ہے وہ بریلی کے احمد رضا کے بریلی نعرے تکبیر نعرے رسالت گلے گلسار قادریت حضرت علامہ سید کوسٹر ربانی صاحب قبلہ خواجہ کا ہندوستان فیضانِ عالی حضرت فیضانِ حضورِ تاج الشریعہ وادی رضا کی کوہِ حمالہ رضا کا ہے بولو بھائی وادی رضا کی کوہِ حمالہ رضا کا ہے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے اور سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چرا سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چرا اور احمد رضا کی شما فروضہ ہے آج بھی سبان اللہ سبحانہ طب کے بولو سبان اللہ سبحانہ مشہید عظم کانفرنس کی صدارت کر رہا تھا ممبئی میں اور میں نے جب یہ پڑھا تو کچھ انہوں نجوانوں نے سنی تھے حضرت کیا کہہ رہے ہیں آج بھی شما روزہ نے میں نے کہا ہاں میں اسی وقت تمہیں اگر احمد رضا کی شما نہ دکھا دوں تو مجھے کوثر ربانی نہ کہنا کہنے آپ اسی وقت دکھائیں گے میں نے کہا انشاءاللہ میں اسی وقت تمہیں احمد رضا کی شما دکھاؤں گا کہا دکھائیے میں نے کہا آنکھ چاہیے عشق والی اور دل چاہیے مدینے والے کی محبت میں گرفت آرہا ہے اس آنکھ سے نہیں دکھے گا جس میں دیوبند نے بند کر رکھا ہے دکھے گا اس آنکھ سے جس میں کربلا سے اجالہ آ رہا ہے بغداد سے لور آ رہا ہے اجمیر سے تجلی آ رہی ہے جھم کے بولو جھم کے بولو دونوں ہاتھوں کو اٹھاؤ ہوا میں لہ رہا ہوں کہو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہلے آپ دکھائیں گے میں نے کہا بلکل ابھی دکھاؤں گا کہ بتائیے میں نے کہا سرو اگر تم دیکھنا چاہتے ہو احمد رضا کی شما تو آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں وہ شما کا نام تاج و شریعہ احمد رسول اللہ نعرے تقدیر نعرے رسالت مسرقِ آلہ حضرت بستی بستی قریہ قریہ علم کا دریہ فیض کا دریہ عرصِ حاکمی فیضانِ حاکمی شہزانگانِ حاکمی درہ ایک بار آپ بھی تو نعرہ لگائیے کیا اتنے بڑے مجمع میں کوئی نوجوان ایسا نہیں ہے وہ کہاں چلے گئے وہ جو یہاں کھڑے ہو کے نعرہ لگا رہے تھے ہاں کوئی لگاؤ نعرہ ذرا بھی سے کوئی نوجوان ہے کوئی ہے نعرہ لگانے والا لگاؤ کوئی نعرہ لگاؤ ڈروں نہیں ڈر ہیں زور سے لگاؤ نعرہ اللہ یا رشید زندہ باز زندہ باز اب اگر تم نعرہ نہیں لگاؤ گے اور اس طرح خاموچ رہو گے تو پیلو خان کی طرح پٹھو گے میری بات سمجھ لو اگر آپ بھی تم نے نعرہ نہیں لگا نہ سیکھا تو تمہارا حال وہی ہوگا بولو اب لگاؤ ذرا زور کا نعرہ تب میں آگے چلوں گا میری بات کو چند مہینے نہ گزرنے پائے تھے میری اس بات کو کہہ کر چند مہینے بھی نہ گزرنے پائے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم و مرضی سے تاج و شریعہ نے پردہ فرمایا تھا اور تاج و شریعہ کے پردہ فرمانے سے پوری خدا ہی نے اللہ طلب کے بولو مجھرکتہ مغرب اترکتہ دکھن نارتہ ساؤر ایسٹ و فیسٹ پورے دنیا نے دیکھ لیا کہ آہستہ نہ کوئی مرنے والا اتنا بڑا حجوم رکھ سکا تھا تاج و شریعہ تب کے بولو تاج و شریعہ کا پردہ کرنا اور پورے دنیا تقریباً پانچ کرو سننی ہاں ہاں سبحان اللہ تواب کے بولو تواب کے بولو سبحان اللہ دیوبت میں تارہ لگ گیا آئے ہاں سہرنبور والے بچارے بکھا رکھے کھڑے دیکھتے رہ گئے ندرے والے تنگ رہ گئے سب کے ہوا بگڑ گئی معنی کا سنو یہ تو وہ تھے آئے ہاں جو دیوانے آگئے پورا ہندوستان تڑکتا رہ گیا تا جو شریعہ کے اور ورلی ویل پر تھا آپ کے کہیے ورلی ویل میں کوئی غلط بات نہیں لے بھولو ورلی ویل پر دنیا نے دیکھ لیا کہ تاج و شریعہ کیا ہے تاج و شریعہ تم کہتے علم کا دریاں ہے میں کہتا ہوں علم کا سمندر سبحان اللہ سبحان اللہ طرف کے بولو مچل کے کہو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تو میرے پیارے ساتھیوں میرے ہاتھ میں جو چھنڈا ہے مصطفیٰ کا ہے لیکن اس کو اٹھانے کے لیے جو میں نے ڈنڈا لگایا ہے وہ بہنیلی کے احمد رضا کا بانس مریلی کا ڈنڈا ہے مان گئے تو ہاتھ میں دے دیا کہو یا رسول اللہ آگے بڑھا دیا اور نہیں مانے تو پرچھم لے بیٹا ہوتی ہے ڈنڈا بہت اچھے حضرت کیوں کہ بولو سبحان اللہ مردہ مت بنو مردہ مت بنو رتوفان نو لانے سے اے عشق فائدہ دوبوند ہی بہت ہے اگرچہ اثر کرے اگر میری بات تمہارے سمجھ میں آ جائے تو میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں نہ مسلمان کبھی تباہ تھا نہ مسلمان تباہ ہے اور نہ مسلمان تباہ ہوگا اس لئے لگہ وعدہ انتم مومنین کہ تم میں عالی وہی ہے تم میں سب سے بہتر وہی ہے جو مومن ہے طلب کے بولو نہ مومن کل برباد تھا نہ مومن آج برباد ہے نہ مومن کل برباد ہوگا اس لئے کہ مومن کو رب نے آباد کیا ہے اور رب نے آباد کیا ہے تو ہم کسی کی ریایہ نہیں ہے ہم کسی کی ریایہ مخلوق نہیں ہے ہمارا خالق اللہ ہے اور ہمارا راجہ غریب نواز ہے طلب کر بولیں جھوک کر بولیں دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہرائیں اور کہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اب آؤ ولیوں کی ضرورت پڑی کیسے تاز صدیق اکبر اس حدیث کے راوی ہیں ابو بکر صدیق بخاری مسلم سیاہ زدہ کی ساری حدیث ہیں تاز کیا بولو مصطفی جان رحمت نے ارشاد فرمایا نبیوں کے نیچے ترم کے بولو شہیدوں کے اوپر ترم کے بولے جہاں مسندے لگی ہوں گی نبیوں اور شہیدوں کے درمیان میں میری امت کے ولیوں کی کرسیاں لگیں گی جھم کے بولیے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ اور غیر اللہ یا تو اللہ یا غیر اللہ اللہ کے سوا سب غیر اللہ میں نے کہا بھائی ایسا مت کرو اس کے بیچ میں ایک اور ہے اس کے بیچ میں ایک اور ہے کہ ایک اور ہو ہی نہیں سکتا یا تو اللہ یا غیر اللہ ارے کہا میں نے نہیں ایک اور ہے کہا وہ کون ہے میں نے کہا وہ اہل اللہ تڑپ کر بولیے یا اللہ اور غیر اللہ کے بیچ میں اہل اللہ آتا ہے اور یہ اہل اللہ ہی اولیاء کرام ہیں یہی تو پیر و مرشد ہیں یہی تو اس مدرسے کے قائم کرنے والے کے با ابا جان دادا جان جو بھی آپ کہیں وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں آپ کو ڈاریٹ کچھ نہیں ملتا ہے آپ کو ڈاریٹ کچھ ملتا ہے کچھ بھی نہیں ملتا مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے ایک بہت ہی ضعیف بہت ناتوان ضعیف خاتون لیکن بہت خوبصورت چہرے سے نور کی برسات وہ اپنی اپنے گھوڑے پہ جو انتہائی کبزور تھا وہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کر اور جنابہ حاضر ہو گئی حاجیوں کے قافلے کے ساتھ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی نے اس واقع کو نقل فرماتے بہت حضرت مالک بن آگئے نا تھوڑا سے لیٹ ہو گئے ہاں بیٹری ڈاؤن ہو گئی تھی حضرت مالک بن دینار کے پاس آئیں اور کہہ لگی میں بھی چلوں گی حج میں انہوں نے کہا اممہ آپ کا جو دھوڑا ہے سواری جو ہے وہ انتہائی کمزور ہے وہ حج کا سبر نہیں کر سکتی اور آپ بھی کمزور ہو قافلے کے ساتھ چل نہیں سکتی فرما مالک بن دینار میں تو چلوں گی میں بھی حج کرنا ہے میں چلوں گی آپ خاموش ہوگئے قافلے والے بھی خاموش ہوگئے کہا چلو بھئی قافلہ روانہ کرو اب یہ جو قافلہ چند قدم چلا تھا کہ بڑے زور سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی ایک دھماکہ ہوا تھا اور ایک چیز کے گرنے کی جو آواز آئی تو آپ حیران ہو کے دیکھتی ہیں آپ نے مالک بن دینار جو پلٹ کے دیکھا قاموش اور رکا تو دیکھتے کیا ہیں کہ حضرت مالک دینار اپنی آنکھوں سے ملازہ فرما رہے ہیں کہ وہ اممہ جان وہ پوڑھی ضعیفہ ان کا گھوڑا زمین پہ گر گیا اور وہ گھوڑے سے نیچے زمین پہ گر کے پڑھی ہوئی ہیں انہیں سب نے مل کے اٹھایا اممہ بھٹا اٹھو اممہ اٹھو ملک دینار نے کہا اممہ میں نہ کہتا تھا کہ نہ آپ کا گھوڑا چل سکے گا نہ آپ چل سکوگی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا خاموش آسمان کی طرف دیکھتی رہی اور آسمان کی طرف دیکھتے دیکھتے اچانک ان کی زبان سے ایک بات نکلی اور انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے کسی اور نے کیا ہوتا مجھے کسی اور نے گرایا ہوتا یا کسی اور نے مجھے پٹکا ہوتا تو میں تجھ سے شکایت کرتی لیکن جب تو نہیں پٹک دیا اے اللہ جب تو نہیں پٹک دیا اب میں کس سے شکایت کروں اب میں کس سے شکایت کروں یہ زبان سے کہیں رہی تھی آپ کہ مالک بن دینار فرماتے کہ ہم نے دیکھا کہ سہرہ میں ریت اڑنے لگی لیگستان میں ریت اڑنے لگی اور ایک سواری کو اموٹ کو ہم نے محمل لگا ہوا سواری کے ساتھ ہم نے آتے ہوئے دیکھا اور دوڑتا ہوا ایک شخص اس اموٹ کو لے کے آیا یہاں اور آگے اممہ کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہ اممہ آؤ اس میں بیٹھ جاؤ اممہ آؤ اس میں بیٹھ جاؤ یہ تمہارے لیے سواری آئی ہے وہ اٹھیں اور اٹھ کے جناب اٹھ کی سواری میں بیٹھیں حضرت مالک بن دینار ہم لوگ حیران ہو کے دیکھتے رہ گئے وہ بیٹھیں اور وہ جناب لے کے بھاگا اور وہ جو غلام تھا اس نے اٹھ دوڑاتا ہوئے جناب نکل پڑا اور جب وہ آگے بڑھ گیا اور اٹھ روانہ ہو گیا تو ہم سب آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران ہو کے کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم لوگوں نے اس اممہ کی قدر نہیں جانی ہم نے ان کی قدر کو نہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کی مقبولیت عالم یہ تھا کہ ان کی سواری کا جانور زمین میں کرنے کے ساتھ اللہ نے ان کو سواری بھیج دی اور انہیں جناب روانہ کیا اب سوچنے لگے کہ گئی تو ہیں حج میں کوشش کی جائے گی کہ ان سے ملا جائے اور یہ اممہ کو تلاش کیا جائے حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جب وہاں پہنچے تو جناب ہم نے دیکھا کہ وہ اممہ خانہ کعبہ کا توافر رہی ہرے ہم لوگوں نے کہا چلو بڑے اچھے موقع پہنے ہیں اممہ پوچھا جائے گا ان کا نام پتہ معلوم کریں گے اور یہ پتہ لگائیں اممہ کو سنا اشارے سے ملنے کے لئے ہم نے کہا اور انہوں اشارے سے ہم کو کہا ہاں میں یہاں بیٹھتی ہوں تم لوگ اپنا عمرہ وغیرہ کر کے آؤ ہم لوگ عمرہ وغیرہ کر کے اور جب اممہ کے پاس بہنچے تو ہم لوگوں نے کہ اممہ پہلے ہماری خطہ معاف کر دو اممہ پہلے ہماری جو غلطی ہے اسے معاف کر دو اممہ ارے اممہ تمہارا مرتبہ ہم لوگوں نے نہیں زبدا تمہاری شان ہم لوگوں نے نہیں پہچانی کہ اللہ نے تمہیں اتنا بڑا مرتبہ دیا تھا کہ تمہاری سواری کے گرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالی نے تمہارے لئے سواری بھیج دی اور تم ہم سے پہلے یہاں آگئے اممہ اپنا نام تو بتا اے اممہ اپنا نام تو بتا اور انہوں نے کہا بیٹا بیٹھو پہلے میری بات سن لو پھر میرا نام سن اممہ ہم لوگ جاننا چاہتے ہے یہ مرتبہ کیسے ملا یہ مقام کیسے میں حاصل ہوا اللہ تم سے کیسے راضی ہوا اللہ نے تم سے خوش ہونے کے لئے کیا کرایا اے اممہ ہمیں بھی تو بتاؤ تاکہ ہم بھی اللہ تعالی کی محبت اس طرح سے حاصل کر سکیں وہ اممہ مسکراتی رہیں مسکراتی رہیں مسکراتی رہیں اممہ کتنے وظیفے کیے کتنے عبادت کی کتنے روزے رکھے کتنی گھڑیا تم نے اللہ کی راہ میں گزاری وہ خاموش دیکھتی رہے اور مسکراتی رہے جب سب لوگوں کے سوال پورے ہو گئے تو مسکراتے ہوئے اممہ نے کہا اچھا بیٹا اب تم لوگ میرا نام پوچھ رہے تھے کہا اممہ ہم لوگ جاننا چاہ رہے تھے کہ آپ کے نام کیا ہے اور کہا کی رہنے والی ہیں آپ اپنا نام بتائیے اپنا نام بتائیے اپنا پتا بتائیے تو جس وقت آپ نے نام بتانے کا وقت آیا تو آنکھوں سے آسو کی لڑیہ جاری ہو گئی اور تڑک کر رونے لگی اے میرے بچوں تم مجھے جتنا مرتبے والا اور جتنا شان والا اور جتنا خدا کا مقرم سمجھ رہے ہو میرے بچوں اس میں جو اللہ نے توفیق دی وہ عبادت میں نے کی ہے لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ عبادت کی بدولت یہ مقام ملا یہ میں نہیں کہہ سکتی کہ اللہ کی ریاضت اور اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں بندگی کا انام ملا ہے کہا پھر اماں آخر یہ مقبولیت کا مقام کہا بیٹا میرا نام فضا ہے کہ نام ہے میرا فضا فضا میں حفشا کی رہنے والی ہوں تو یہ جو آئے مہمان طرف کہ بولو انہی کے ملک طرف کہ بولو میرا نام حفظہ ہے میں سودان کی رہنے والی ہوں میں فاطمہ زہدہ کی لوگی ہوں آپ اپنے جلسوں کی ریکارڈنگ کے لیے ہم سی رابطہ قائم کریں لمرا ایجنسی امیر آباد لکھنو موبائل نمبر 9935 055 5789